بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلنیوز کے ساتھ میں ہوں زشاند شیخ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز مسلم وگنون کی نائف صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ امران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے کیونکہ وہ انہیں اپنا متبادل سمجھتے ہیں برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے قانونی معاملات حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستانی وارنٹ نواز شریف کے برطانیہ میں قیام پر اثر انداز نہیں ہو سکتے وفاقی کا بینہ نے نائم بخاری کو چیئرمن پی ٹی وی کے عہدے سے ہٹا دیا جنوبی افریقہ کی ٹیم چودہ سال بعد پاکستان پہنچ گئی سیریز سے کب مہمان کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا نتیجہ آنے تک وہ کرنٹی نہ رہیں گے اور نئی پریویسی پالیسی کے حوالے سے دنیا بھر میں ہونے والی شدید انقید کے بعد ووٹس ایپ کا نیا فیصلہ آٹھ فروری کو کسی کے بھی اکاؤنٹ منسوخ یا انڈلیجن نہیں کیے جائیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل مریم نواز سے کہنا ہے کہ ابھی عمران خان کے کچھ ہواریوں کے استیفے آئے ہیں اس سال انشاءاللہ عمران خان اکیلے رہ جائیں گے وہ اناڑی کھلاری ہیں ان کے مشیروں اور وزیروں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے زمنی انتخابات سے متعلق سرگرم رہنماؤں اور کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے انشاءاللہ زمنی الیکشن ہم جیتیں گے لئے یہ رہنماؤں نے مزید کہا کہ براؤڈ شیٹ معاملہ حکومت کے مو پر تماشا ہے ان کا جھوٹ انہی کے سامنے آ گیا انہوں نے نواز شریف کے خلاف براؤڈ شیٹ کیس استعمال کرنے کی کوشش کی وہ الٹا پڑ گیا اللہ نے نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر بے گناہ ثابت کر دیا اب یہ خود پھز گئے ہیں یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے براؤڈ شیٹ میں کمیشن مانگی مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئے حکومت بے نکاب ہو چکی لاہور خوبصورت شہر تھا نا اہل حکومت نے کچھرے کا دھیر بنا دیا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ براؤڈوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے جاری وارن نواز شریف کی براؤڈیہ میں قیام پر اثر انداز نہیں ہو سکتے پاکستانی شہری کی ایمیل پر براؤڈوی دفتر خارجہ کے جانب سے دیے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ ہم نواز شریف کے برطانیہ میں قیام سے باخبر ہیں برطانیہ کی امیگریشن کے قوانین واضح ہیں ہم ہر مقدمے میں قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے قانونی معاملات حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان سے جاری وارن نواز شریف کے برطانیہ میں قیام پر اثر انداز نہیں ہو سکتے جبکہ پولیس برطانوی عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے دنمیان ملزمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ تیہ نہیں پایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے نعیم بخاری کو پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمن کے حیثیت سے کام کرنے سے روکنے کے ایک روز بعد ہی وفاقی کابینہ نے انہیں اور پی ٹی وی کے دیگر دو ٹیریکٹرز کو ہٹا دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے نعیم بخاری کو پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمن کی حیثیت سے کام کرنے سے روکنے کے ایک روز بعد ہی وفاقی کابینہ نے انہیں اور پی ٹی وی کے دیگر دو ٹیریکٹرز کو ہٹا دیا ایک طرف کابینہ نے ان لوگوں کو عوضے سے ہٹایا وہیں نعیم بخاری کی جانب سے معطل کیے گئے ایم ڈی پی ٹی وی آمیر منظور کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اس معاملے پر وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری کا کہنا ہے کہ کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جس میں نعیم بخاری اور دیگر دو ٹیریکٹرز کو ہٹایا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پیسٹھ برس سے زائد عمر کے ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ در حقیقت اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا تھا کہ ان بورڈ آف ڈیریکٹرز کو ہٹائیں جن کی عمر پیسٹھ سال سے زیادہ ہے لہٰذا کابینہ نے نعیم بخاری اور دیگر دو ڈیریکٹرز کو ہٹا دیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کابینہ کا باقیدہ اجلاس بلانے کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے جلدی میں فیصلہ کیوں لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ اس وقت پی ٹی وی کا کوئی سربراہ نہیں اور اسے افرہ تفریج ایسی صورتحال کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آمیر منظور جنہیں نعیم بخاری نے پی ٹی وی کے منیجنگ ڈیریکٹر کے عوضے سے ہٹایا تھا انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے کچھ خبر شامل کریں گے کھیل کی دنیا سے تو پاکستان سے سیریز کھیلنے کے لیے جنوبی افریقہ کی ٹیم چودہ سال بعد پاکستان پہنچ گئی ہے جنوبی افریقہ کی ٹیم دو ہزار سات کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان پہنچی ہے اور چودہ سال بعد پاکستانی سرزمین پر کرکٹ کھیلے گی جبکہ ٹیم کے ہمرا جنوبی افریقہ کے اوفیشلز بھی کراچی پہنچے ہیں مہمان ٹیم پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میٹیز کھیلے گی لیکن سیریز سے قبل مہمان کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا اور نتیجہ آنے تک وہ کرنٹی نہ کریں گے بولٹن کے آخر میں کچھ بات کر لیں گے ویڈس ایپ کی پریویسی کے حوالے سے تو نئی پریویسی پالیسی کے حوالے سے دنیا بھر میں ہونے والی شدید تنقید کے بعد ویڈس ایپ نے اس کی فوری اطلاق کا سلسلہ مؤخر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آٹھ فروری کو کسی کا بھی اکاؤنٹ منسوخ یا ڈلیٹ نہیں کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں سہر خان اپنی اس رپورٹ میں ویڈس ایپ کی نئی پریویسی پالیسی اپنے اطلاق سے قبل ہی دنیا بھر میں متنازع بن چکی ہے اور چار جنوری سے سارفین کو اسے قبول کرنے کے لیے نوٹیفیکیشنز بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا اس پالیسی کو آٹھ فروری دوہزار اکیس سے نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور سارفین کو خبردار کیا گیا تھا کہ انہیں اسے لازمی قبول کرنا ہوگا بسورت دیگر ان کے اکاؤنٹس ٹیلیٹ کر دیا جائیں گے تاہم دنیا بھر میں ہونے والی تنقید کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے اکاؤنٹس ٹیلیٹ کرنے کے فیصلے کو موقع کرتے ہوئے عوام کو پالیسی پر آرام سے نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے ویڈس ایپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ ہماری تازہ اپ ڈیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ابحام پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سی غلط معلومات زیر گردش ہیں لہٰذا ہم ہمارے اصول و حقائق کو سمجھنے میں ہر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کمپنی نے کہا کہ آپ جو بھی اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے شیئر کرتے ہیں وہ صرف آپ ہی کے درمیان رہے گا اور ہم آپ کی ذاتی گفتگو کا تحفظ اس حد تک یقینی بناتے ہیں کہ ورڈس ایپ اور فیس بک بھی ان کے نجی میسیجز کو نہیں دیکھ سکتے اس حوالے سے ورڈس ایپ نے وضاحت کی ہے کہ ہم نہ ہی آپ کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کے کانٹیکٹس فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ تازہ اپ ڈیٹس کے نتیجے میں اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ اس کے نتیجے میں عوام کو نئے آپشنز تستیاب ہوں گے جبکہ یہ اس حوالے سے مزید شفافیت بھی فراہم کرے گا کہ ہم کس طرح سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں ورڈس ایپ نے کہا کہ نئی پرائیویسی پالیسی کو قبول کرنے یا نہ کرنے دونوں ہی صورتوں میں سارفین کے اکاؤنٹس آٹھ فروری کو منسوخ یا جلیت نہیں کیے جائیں گے اور ہم ہماری پرائیویسی پالیسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے زیرے گردش غلط معلومات کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ٹیلنیوز کے سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنیوز موسیقی